افغانستان میں تالیبان کے قبضے کے بعد امریکہ میں چنتہ بڑھ گئے کہ کہیں پاکستان کی نیوکلئر ویپنز کو تالیبان قبضہ نہ کر لے اور یو ایس کی سیکیورٹی کے لیے تھریٹ نہ بن جائے امریکہ میں چنتہ تب سامنے آئی جب یو ایس لاو میکرز نے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو ایک لیٹر لکھا اور اس میں انہوں نے کہا کہ آپ انشور کریں کہ تالیبان پاکستان کو ڈسٹیبلائز نہیں کرے گا اور ان کے نیوکلئر ویپنز پر قبضہ نہیں کرے گا اس کے ساتھ ہی ایمپیز نے یہ مانگ بھی کیا کہ افغانستان میں جو کچھ بھی ہوا اور فیوچر کی کیا پلانس ہے اس سے جڑے گمبھیر سوالوں کا جواب بائیڈن کو دینا چاہیے اب یہاں پر عجیب بات یہ ہے کہ یو ایس لاو کیا تھا پاکستان کو نیوکلئر ویپنز بنانے کے لیے اور آج یہ انہی کی سیکیورٹی کے لیے تھریٹ بننے جا رہا ہے 1979 میں پاکستان کی نیوکلئر پروگرام کے بارے میں یو ایسا کو اچھے سے پتا تھا پاکستان اس ٹائم پر لیبیا اور سعودی عربیا جیسی کنٹری سے قریب ساڑھے چار سو ملین ڈالر لے کر اپنے ہاں پر نیوکلئر ویپنز ٹیسٹ کر رہا تھا اس ٹائم پر یو ایس اے اگر چاہتا تو اپنے الائی سعودی عربیا کو کہہ کر یہ انویسٹمنٹ رکوا سکتا تھا اور پاکستان میں نیوکلئر ویپنز کی ٹیسٹنگ روک سکتا تھا لیکن یو ایس نے اس ٹائم پر ایسا نہیں کیا اس ٹائم یو ایس اے کے پریزیڈنٹ تھے جیمی کاٹر اور ان کی ایڈیولوجی یہ تھے کہ اس ٹائم پر یو ایس ایس آر کا الائی انڈیا تھا اور انڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے پاس بھی نیوکلئر ویپنز ہوں اس لیے انہوں نے پاکستان کی ہیلپ کری نیوکلئر ویپن بنانے میں 1974 میں جب انڈیا میں پوکھرن نیوکلئر ٹیسٹ ہوا سمائلنگ بودھا نیوکلئر ٹیسٹ ہوا اس ٹائم پہ پاکستان کے پریزیڈنٹ جلفی کر علی بھٹو نے کہا کہ بے شک پاکستان کو گھاس کھانا پڑے لیکن وہ نیوکلئر ویپن بنا کر رہے ہیں تب انہوں نے کافی ساری انویسٹمنٹس لے کر آئی اور نیوکلئر ویپن کی ٹیسٹنگ سٹارٹ کری ان کے پروجیکٹ کا نام تھا پروجیکٹ سیون زیرو سکس اس کے طرح انہوں نے اپنا فرسٹ ایٹومک بوم ٹیسٹ کیا 1974 سے یہ ریسرچ لیڈ کی جا رہی تھی پاکستان کے انجینئر عبدالقدیر خان کے دورا انہوں نے پاکستان میں نیوکلئر ویپنز بنانے کے لیے بہت محنت کری لیکن بعد میں اس کا بزنس بھی شروع کر دیا انہوں نے پاکستان کے نیوکلئر ویپنز بنانے کے آئیڈیا کو کافی ساری کنٹریز کو بیچا لیک نورتھ کوریا، ایران ایکسٹرہ کوریا آج ایف ایٹی ایف کی بلیک لسٹ میں آتا ہے کیونکہ وہ اپنے نیوکلئر ویپنز ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں اور ان کو نیوکلئر ویپنز بنانے کا فورمولا دیا تھا پاکستان نے افغانستان پر تالیبان کا قبضہ ہو جانے کے بعد لوگوں نے تالیبان کی کریوڈنٹیز دیکھی ہیں وہ کس طرح سے لوگوں، محلاؤں اور لڑکیوں پر اتیچار کر رہے ہیں انگینت افغانی لوگ گھر چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں جنہیں تالیبان افغانستان سے نکلنے سے روکنے کے لیے فورسز کا بھی استعمال کر رہا ہے اس موجودہ ستھیتی میں چائنا فائدہ اٹھانے کے لیے تالیبان کے ساتھ ریلیشنز بڑھا رہا ہے امریکن میمبرز آف پارلیمنٹس نے جو بائیڈن سے یہ کوشنز بھی پوچھے ہیں کہ جن امریکن ایکوپمنٹس پر تالیبان قبضہ کر چکا ہے ان کو واپس لانے کے لیے کوئی پلان ہے یا پھر جو امریکن ایکوپمنٹس وہاں پر رہ گئے ہیں ابھی تالیبان کے ہاتھ نہیں لگے ہیں ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے کیسے بچایا جا سکتا ہے تالیبان کے ہاتھ لگنے سے اس پر فلحال ابھی جو بائیڈن کا کوئی جواب نہیں آیا ہے وہ ابھی یو ایس آرمی کے افغانستان سے ویڈرو والے فیصلے کو بلکل صحیح مانتے ہیں موسیقی